موسیقی 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 ملحقہ خالی جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے مقدمہ کی تفتیش جاری ہے انشاءاللہ جل بقایا ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا ڈی پی اوڈ ڈاکٹر رزوان احمد خان نے مقدمہ کی بروقت میرٹ پر تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا بیاں والی سابق وزیراعظم عمران خان کے آبائی حلقہ الیکشن تحسیل اس اخیل میں سابق ڈیپٹی سپیکر خاصم خان سوری کا ریلی کے شراکات سے خطاب خاصم خان سوری پر کارکنان کے جانب سے پیسے بھی نچھاور کیے گئے یہ وہ حلقہ ہے جس نے خان صاحب کو پہلی مرتبہ قوم اسمبلی میں پہنچایا عمران خان پاکستان کا نگی پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے عمران خان وزیراعظم بنا تو کہا کہ کسی کی جنگ میں نگی جانا سب سے پہلے شخص جس نے ڈرون حملوں کے مضامت کی عمران خان آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور حقیقی آزادی کی جانب میں ہم سب نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے عمران خان آزاد پاکستان اور آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے سازش کی تاہت حکومت سے نکالا گیا قاسم سوری کی بیڈیا سے گفتگو آزادی کی جنگ ہے ہم نے حقیقی آزادی کی طرف اس ملک کو لے کر جانا ہے عمران خان کا قصور یہ تھا کہ اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی عمران خان کا یہ قصور تھا کہ پورے مسلمان امہ میں جو اسلام و فبیہ کا مسئلہ تھا جو مغرب میں مسلمان رہتے تھے جن کو دشتگرد کہہ دیتے تھے جن کی داریوں ہوتی تھی وہ ہماری بچیاں جو اسکاف پہنتی تھی انہیں تنگ کرتے تھے پوری مسلمان امہ کا مسئلہ عمران خان نے اٹھایا عمران خان نے پوری قوم کو خودی دی جو علامہ اقبال نے کہا تھا عمران خان کا یہ قصور تھا کہ وہ آزاد پاکستان کی بات کرتا تھا وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا وہ آزاد معیشت کی بات کرتا تھا وہ اسرائیل کو نامانے کی بات کرتا تھا میرے بھائیو زندگی سب کو ملی ہے لیکن اگر غیرت سے گزارو گے عزت سے گزارو گے خودداری سے گزارو گے سب نے اللہ کے پاس جانا ہے سب نے جان دینی ہے لیکن ہم اور آپ کلمہ گو ہیں ہم نے جب اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کے پاس کہنا ہے جا کے کہ ہم نے کسی کو تمہارا شریک نہیں بنایا ہم صرف تمہارے آگے چکے اس دنیاوی خدا امریکہ جو پھرے پٹھوں کو یہاں پہ لے کے آیا ہے ہم نے اس کے سامنے جدوجہد کی ہم نے ان کو شکست لی اور ہم نے پاکستان کو ایک آزاد پاکستان بنایا انشاءاللہ موسیقی